موسیقی اسلام لیکن نیشنز آپ سن رہے ہیں آن لائن ریڈیو شبہ روز اور میں ہوں سنیل اسلام پروگرم حالات حاضرہ میں بات کرتے ہیں ملکی اور بینے لقوامی حالات پر اپنی باتشیت کا حساب ناتے ہیں مختلف سیاستدانوں کو اور تجزیہ نگاروں کو اور ان سے جانتے ہیں ان کے خیالات کا اظہار آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک اتفاق رائے کے چیئرمن مشہور مسنف انقلابی سیاستدان جناب ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں جی والیکم سلام اچھا سب سے پہلے میرا کوئسٹن یہ ہوگا تحریک اتفاق رائے اس کا کام کیا ہے یہ کس طرح پاکستان میں کام کر رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا دیکھئے تحریک اتفاق رائے جو ہے یہ ایک بائیں بازو کی تحریک ہے اور میند کشوں کی تحریک ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی عوام میں اس بات پر اتفاق رائے پیدا کرنا کہ پاکستان کے مسائل کا حل پاکستان کے جاگیرداروں منافق اور سرمایہ داروں اور مذہبی مللاؤں کے پاس نہیں ہے اس اتفاق رائے کے ساتھ ساتھ یہ اتفاق رائے بھی قائم کرنا کہ پاکستان میں مزدوروں کسانوں شہری غریب طبقے کی اور اقلیتوں کی ایک مشترکہ تحریک اٹھنی چاہیے جو سوشلزم کے اصولوں کے مطابق ہو اور جو پاکستان سے جاگیرداری سرمایہ داری اور ملہ گردی کا خاتمہ کر کے یہاں پہ جو ذرائع پیداوار ہیں ان کی جمہوریت سازی قائم کریں یعنی فیکٹریاں مزدوروں کے جمہوری کنٹرول میں چلیں زمینیں جو ہے ان کے کوپریٹیو بنے اور وہ کسانوں کے جمہوری کنٹرول میں چلیں اور اس طرح سے جو معیشت سے حاصل ہونے والی آمدن ہے اس آمدن کو عوام کی فلاو بیبود پہ لگایا جائے نہ کہ بیروکریسی کی تنخائیں دینے پہ لگایا جائے یہ جس طرح کے بسیں کا یہ پروجیکت پنجاب گورنمنٹ کا جس میں اربوں روپیہ ضائع کر رہے ہیں اس کے بجائے صحت کے لیے ہسپتال کھولے جائیں بچوں کی ایڈیوکیشن کے لیے سکول کھولے جائیں اور جو رہائش کے لیے ہر شہری کو مفت رہائش کے لیے گھر فراہم کیا جائے ہنڈرڈ پرسنٹ ایمپلائیمنٹ کی گرنٹی دی جائے تو یہ اس کے اوپر ایک مجموعی اتفاق رائے جو ہے وہ پاکستانی میندکش عوام میں قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے ڈرک صاحب یہ تو تھا مقتصر سطارہ جو تحریک اتفاق رائے کے بارے میں آپ نے بتا دیا اب میں تھوڑا سا بات کروں گا پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے بارے میں جو اکیسویں ترمیم کے مطابق فوجی عدالتیں قائم کرنے کے منظوری دے دی ہے کیا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کا پاکستان کے حق میں بہتر ہے یا پاکستان کا مستبل کے لیے بہتر ہوگا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے جو اکیسویں ترمیم پارلیمنٹ میں پیش ہوئی ہے یہ میرا فیال ہے پاکستان کی ریاست کی تاریخ کا ایک سیاہ واقعہ ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں جمہوریت کی دعویدار تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنا اٹھا لگائے ہیں ضرورت اصفات کی تھی کہ دہشتگردوں کے خلاف جو مقدمات کی پیروی کرنے والے بکلہ ہیں اور جج سائے پاہنے ان کی فل پروف سیکیورٹی تب بندوبست کیا جاتا ہے فوج کو سکر معاملات میں مداخلت کا یہ موقع افرام کر کے انہوں نے جو جمہوری طاقتیں انہوں نے خود ہی اپنے سر کے اوپر ایک تلوار دوبارہ سے لٹکا دی ہے جو بڑی مشکل سے اٹھارمی ترمیم کے ذریعے ہم نے ہٹائی تھی اچھا دوکر صاحب یہاں پہ ایک اور سوال آپ کے لیے ہے کہ فیصلہ کیا گیا ہے عمر قید کی جگہ سزائے موت یعنی کہ فانسی کے سزا دی جائے کیا اس فیصلے سے دہشتگردی میں کمی آئے گی یا دہشتگرد اس سے ڈر جائیں گے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں سزائے موت پر عرصہ دراز سے جاری پابندی اٹھا کر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گویا فانسی کے خوف سے دہشتگرد تباہ کاریوں سے باز آ جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ جو شخص اپنے جسم پر بم بان کر خود کو اڑانے کی نیت رکھتا ہو اسے فانسی سے کس طرح مروب کیا جا سکتا ہے یہ ضرور ہے کہ بم دماغوں سے مرنے والوں کے لوائقین کو غالباً کچھ سکون قلب میسر آ سکتا ہے لیکن ان کے پیاروں کو قتل کرنے والے اپنے عبرتناک انجام تک پہنچنے کے باوجود جو پیچھے ایک کھیپ ان کے موجود ہے وہ تو سزائے موت سے کسی بھی طرح اپنی کاروائیاں جو ہے وہ نہیں رکیں گے سزائے موت جو ہے یہ کسی بھی طرح جرائم کے صد باب کا موجود نہیں بن سکتی یورپ میں سزائے موت نہیں ہے لیکن یہاں اتنے قتل اور دہشتگردی کے واقعات نہیں ہوتے جتنے پاکستان میں ہوتے ہیں اور متعدد دہشتگردوں کو حالیہ دنوں میں تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے اس کے باوجود آہ سات جنوری کو غالباً راولپنڈی میں چھٹیاں اٹھٹیاں کے مقام پر دہشتگردوں نے کئی معصوم جانوں کو قتل کیا ہے جی بالکل دہشتگردی کا خاتمہ فوجی ایکشنز سزائے موت دینے سکولوں کی دیواریں انچی کرنے اور جو سکولوں کے اندر غیبوں میں کینٹینیں چلا رہے ہیں وہ بند کرنے سے جو ہے وہ دہشتگردی ختم نہیں ہوگی آپ دیکھیں کہ تیرہ سال تک دنیا کی جدید ترین نیٹو حواج کی افغانستان میں بربریت کے باوجود نہ تو طالبان ختم ہوئے اور نہ دہشتگردی اور گونتانا میں بے اتنی سخت جیل ہے اس کی یاترہ کا خوف ہی نے دہشتگرد پیدا ہونے سے رکنے میں کارامت ثابت نہیں ہوئی دہشتگردی ہے اس کی جڑے علاقائی پسماندگی گربت جاگردی نظام اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی مذہبی جو فرقہ پرستی ہے اس میں پیوست ہیں اس کے علاوہ افغانستان ہے ایران اور پاکستان کے جو سیاسی اور معاشی جغرافیاں ہیں اس کے اندر اس کی چڑے پوشید ہیں مثلا افغانستان میں تامبہ ہے پاکستان کے بلوچستان میں یورینیم ہے دیگر مادیات سے مالا مال ہیں اور اس کے علاوہ بہرہ ہند جو ہے اس کی وجہ سے افغانستان کے ذریعے مشرق وستہ تک یہ رسائی کا قریب ترین راستہ ہے بلوچستان ہے بلوچستان کی گوادر کی بندرگاہ گیرس پانی کی بندرگاہ ہے اور یہاں امریکی بیری بیڑے بڑی آسانی سا لنگانہ انداز ہو سکتے ہیں اسی طرح آپ خلیج فارس کو لے لیں خلیج فارس کے ذریعے مشرق وستہ کے تیل کے سمنگری راستوں کی اہمیت سے تو ہم سب واقف ہیں امریکہ مغربی اور مغربی ممالک کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ خلیج فارس بہرہ ہند وستی ایشیائی ریاستوں کے ذریعے روس اور چین کے تجارتی پھلاو کو رکیں یہی بجائے کہ ہمارا خطہ مسلسل حالت جنگ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خطے سے اپنے علاقے سے ان سامراجی طاقتوں کو امریکہ کو برطانیہ کو نیٹو کو ان کو یہاں سے نکالیں وہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس کے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے جو جاگردار اور کمیشن خورت سرمایہ دار حکمران طبقے ہیں کہ وہ ایسا کر سکیں اور دوسری طرح یہ صرف مزدور طبقہ کر سکتا ہے لیکن مزدور طبقہ منظم نہیں ہے مزدور طبقہ بکھرا ہوا ہے ان کی کوئی بھی انقلاب کا جو انہوں نے کرنا ہے اس کے انقلاب کا فلسوا بھی ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ تیار نہیں کیا پھر مزدوروں کو اپنے ساتھ رہی کسانوں کو جوڑنا پڑے گا سماجی انقلاب کے لیے تو اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے تک یہ تیاری کا عرصہ ہے اور لمبے عرصے تک میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں انارکی اور تباہی اور بربادی کے سوا مجھے کچھ اور ہوتا وہ نظر نہیں آتا ہاں البتہ اگر مزدور طبقہ کی انقلابی پارٹی ہو مزدور طبقہ کا انقلابی فلسوا ہو اور محنت کا طبقہ پاکستان میں سوشلسٹ انقلاب یا عوامی جمہوری انقلاب برپا کر کے اقتدار پر قابض ہو کے جگریداروں اور سمایہ داروں کو سمندر میں پھینکے تو پھر ممکن ہے کہ کوئی امریکہ کو بھی اس خطے سے نکالے اور طالبان کا بھی قلعہ کمہ کریں لیکن یہ اکیس بھی ترمیم سے کچھ نہیں ہونے والا مرسا صاحب ایک بات یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں دہشت گردی کے حوالہ سے دہشت گرد آتے کہاں سے یہ بنتے کہاں پہ ہیں یہ کچھ تھوڑا سا بتائیے کس پہ دہشت گردی ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک سمجھ لیں کہ مذہبی مافیا ہے ٹھیک ہے اور ان کو تیار تو سی آئی اے نہیں کیا انیس سو پچاس کی دہائی سے سی آئی اے اسلامی تنظیموں کو پہلے کومنزم اور سوشلزم کے خیلاؤں کے روکنے کے لیے استعمال کرتی رہی اور سوشلزم کو کفر اور لا دین سوشلسٹوں کو کہہ کے تو لوگوں کے اندر سوشلزم سے ایک نفسیاتی دوری پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن جو حالیہ یہ طالبان وغیرہ ہیں یہ تو جب غوانستان میں آہ روسی مداخلت کو روکنے کے لیے زیادہ الحق نے امریکہ اور زیادہ الحق کا جو اتحاد بنا اس میں جو بڑے پیوانے پہ جو فنڈنگ ہوئی اس سے یہ جو غوان مجاہدین پیدا ہوئے اور پھر پسماندگی کی وجہ سے مدرسوں کے طالب میں لوگ اپنے بچے بھیجتے ہیں وہاں سے مدرسوں سے یہ طالبان کی فوج کا اندر مہیا ہو رہا ہے مسلسل اور یہاں سے آرے ہیں طالبات اور کہاں سے آئیں گے طالب اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنے گفتگو یہاں سے شروع کریں گے بہت سے سوال ہیں کرنے کے لیے ہمارے دوست بھی بہت منتظر ہیں آپ کے جوابات سننے کے لیے آپ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں ستے ہیں جو ہمارے دوست بھی بہت سے مرزا صاحب پاکستان عوام نے پچھلے چالیس سال سے بڑے ظلم دیکھیں کیفے دیکھی ہیں بڑی تباہی دیکھی ہیں بڑی بربادی دیکھی اور یہ عالمی سرمایہ داری نظام کی جو دوسری ریاستوں کے مادنیات اور وسائل پر قبضے کی جنگ ہے اس کے یہ وٹم ہوئے اب یہ لوگ پاکستان میں آئے ہیں کوئی تیس سال پہلے آیا ہے کوئی بیس سال پہلے آیا ہے کوئی دس سال پہلے آیا ہے کوئی پانچ سال پہلے آیا ہے ان کی دادار لاکھوں میں ہے اب یہ ہمارے ملک میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ اپنے گھر بنائے ہیں شادیاں کی ہیں بچے ان کے پیدا ہوئے ہیں روزگار کیا انہوں نے اور ایک فعل حصہ بنے ہماری سوسائٹی کا دہشتگرد جو ہے وہ تو بہت چھوٹی سی ایک اقلیت ہے وہ ان افغان مہاجروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ اکہ دکہ آ کے پناہ لیتے ہو ان کو بھی شاید پتہ نہ ہو لیکن دہشتگردی میں تو ان افغان مہاجرین کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی قصور نہیں ہے اور ان کو افغان کیمپوں میں ان کو اپنا مہاجر کیمپوں میں دوبارہ لے جانا اور افغانستان بیجنا یہ ایک اور ہماکت پر مبنی پولیسی ہے حکومت کی دیکھیں افغان مہاجرین پاکستان میں نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد آنا شروع ہوئی ان میں زیادہ تر ایسے مہاجرین کی تعداد تھی جو اپنے قبیلے کے سرداروں کے حکم پر جو ہے وہاں سے یہاں آئے جب وہاں پہ ذریعی اصلاحات ہوئی اور جو زمینیں تھی جاگرداروں سے چین کے کسانوں میں تقسیم کی گئیں اس وقت جو قبائلی سردار اور جاگردار آئے وہ اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی لے آئے دوسری کھیب جو افغان مہاجرین کی ہے یہ نجیب اللہ حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جب وہاں پہ شمالی اطاعت کی گورنمنٹ بنی ہے تو اس وقت مہاجرین آئے ہیں یہاں اور تیسری کھیب جو ہے مہاجرین کی وہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ سردی علاقوں سے ہوتی ہوئی قبائلی علاقوں سے ہوتی ہوئی پشاور سے ہوتی ہوئی کراچی تک ملک کے طول و عرض میں پھیل گئے اب ان مہاجرین میں وہ بھی ہیں جو نائن الیون کے بعد جنگ شروع کی امریکہ نے اس کے نتیجے میں وہ لوگ آئے ہیں اب ان میں تین قسم کے مہاجرین ہیں ایک وہ ہیں جو ملہ ہیں جنگی سردار تھے اور بہت پیسے والے ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں اور پشاور میں بڑی بڑی عالی شان پوٹیاں بنائی ہی ہیں دوسرے وہ ہیں جو جن کا تعلق افغانستان کی مختلف سرکاری ریاستوں کے دوران بیروکریسی سے تعلق ہے اور یہ لوگ زیادہ تار جو ہے یا پڑا لکھا تب کا جو تھا ڈاکٹر انجینئرز کا یہ لوگ تو پاکستان میں ہیں ہی نہیں یہ لوگ تو جرمنی بیلجیم فرانس امریکہ آسٹریلیا ان ممالک کی طرف چلے گئے تو رہ گیا ہے کون پاکستان میں جس کو ہم افغان مادر کہتے ہیں وہ غریب افغان رکشا ڈرائیور تندور پہ روٹیاں لگانے والا مصری مزدوری کرنے والا یعنی محنت کا افغان جو ہے وہ پاکستان میں رہ گیا ہے جس کو اب یہ زلط کا شکار کر رہے ہیں تو ان کو بھیجنا کوئی میں سمجھتا ہوں زبردستی کسی کو نہیں بھیجنا چاہیے اور گورنمنٹ کو یہ پالیسی بنانی چاہیے کہ وہ افغان مہاجرین جو پانچ سال سے زیادہ پاکستان میں مقیم ہیں ان کو یہ آپشن دیا جائے اپنا سکتے ہیں وہ اپلائی کریں اور ان کو پاکستانی شہریت مل سکتی ہے تاکہ وہ بقاعدہ پاکستان کے ووٹر بنیں پاکستان میں الیکشن لڑ سکیں پاکستان کے جمہوری عمل کا حصہ بن سکیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ جو محنت کا طبقہ ہے اس کے ساتھ ان کی ایک جرت بھی بنے گی تو اس لیے ان کو بھیجنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ انہوں نے جانا ہے کہیں تو میرا تو یہ خیال ہے میرا آخری سوال ہوگا اس پروگرم کا پروگرم کو اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے گورنمنٹ نے انانونس کر دیا کہ ہر سکول کے پاہر دو سکیورٹی گارڈ ویپنز دائنات کیے جائیں ظاہر ہے گورنمنٹ سکولز کو پروائیڈ کریں کہ سکیورٹی گارڈ جو پرائیویٹ سکول ہیں ان میں پرائیویٹ سکیورٹی گارڈ ہوں گے کیا یہ دو سکیورٹی گارڈ اس قابل ہوں گے کہ وہ دہشت گارڈوں کا مقابلہ کر سکیں یا یہ دو سکیورٹی گارڈ کھڑے کرنے سے دہشت گارڈی میں کمی آ جائے گی دیکھیں میں کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے اس میں آرٹیکل بھی لکھے ہیں کہ دہشت گارڈی کا مقابلہ کرنے کے لیے امن کمیٹیاں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم مسلح دفاعی کمیٹیاں نہ بنائیں کمیونٹی کے اندر تحاتوں میں شہروں میں مسلح دیکھیں اس وقت پولیس کے پاس اسلح ہے فوج کے پاس اسلح ہے رینجرز کے پاس اسلح ہے دہشت گارڈوں کے پاس اسلح نہیں ہے آہ سوری دہشت گارڈوں کے پاس بھی اسلح ہے جس کے پاس اسلح نہیں ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے وہ عوام ہے بچاری اور خاص طور پر میند کش عوام کی جو ہے وہ جمہوری دفاعی کمیٹیاں تشکیل دینی چاہیے اور ان کو مسلح کرنا چاہیے تاکہ گراس روٹ لیول سے ہی دہشت گارڈی کے کلے کو میں کہا جو ہے وہ بندبست ہو سکے اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ تیچرز اسلح رکھیں ٹھیک ہے بلکل مجبوراں رکھنا پڑے گا ان کو اسلح لیکن جو سوال ہے کہ پولیس پروائیڈ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ پولیس پروائیڈ کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا پولیس والا کھڑا بھی ہو آہ تو اس سے دہشت گارڈی کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ دیکھیں ایف آئی اے کا دفتر لاہور میں آہ کے شاید آئی ایس آئی آئی ایس آئی کا دفتر تھا لاہور میں ریگل کے پاس تو وہاں تو اس سے زیادہ تو پرٹیکشن کسی کو نہیں تھی وہاں گارڈ بھی تھی سارا کچھ تھا لیکن وین میں اسلحہ بارود لے کے گئے اور انہوں نے اس کو اڑایا یہ صرف ایک ڈیٹرینٹ ہے باقی سوال یہ رہ گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب گارڈ رکھیں تو میرا شہال ہے پاکستان کا کوئی بھی ایسا ادارہ انسٹیچوشن نہیں ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ تو کیا فٹی پرسنٹ بھی اپنی ایفیشنسی دکھا سکے پولیس اسی میں شامل کی جا سکتی ہے پولیس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے پولیس کے پاس ایسا خودکار جدید اصلہ ہی نہیں ہے جو جہشتگردوں کے پاس ہے تو پولیس والا کھڑا بھی کر دیں گے تو وہ کیا کرے گا ماں تو اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ پورے سماج کو موبیلائز کیا جائے محنت کا طبقے کی جمہوری کمیٹیاں بنائی جائیں جو مسلح ہوں لیکن یہ اس کا حل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورمنٹ کو غریب آدمی کو لیسنس جاری کرنا چاہیے ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں جس میں ایک غریب بندہ اپنے کھانے کا خرش نہیں افورڈ کر پاتا یہ آپ کی بات صحیح ہے اس لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ موجودہ سسٹم میں اس جاگرداری اور اس منافع خور سرمایہ داری نظام میں اور اس ملائیت اور جو یہ فوجی بیروکریسی کا جو یہ پاکستان کے اوپر یہ جون کی طرح جو چمٹے ہوئے جب تک ان سے ہم نجات حاصل نہیں کرتے اس وقت تک یہ مسائل مکمل طور پر تو حال نہیں ہو سکتے یہ مسائل اسی وقت آن لوں گے جب محنت کشت طبقے کی تنظیم بنے گی انقلابی پارٹی بنے گی انقلابی فلسفہ ہوگا وہ سوشیلزم کے لیے جدوجہد کریں گے اور ان سارے سرمایہ داروں جاگرداروں ملاؤں فوجی جرنیلوں فوجی نوکر شائی اور ان سب کو جو اس کے ذمہ دار ہے پاکستان کو یہاں تک پچانے کے ان کو اقتدار سے رضا کر کے مزدوروں کی جمہوری کمیٹیوں میں پورے سماج کی اثر نو تشکیل جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک پاکستان کے مسائل کا حال ممکن ہی نہیں ہے ان سب مسائل کا حال صرف اتحاد ہے اتحاد جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم ان حالات سے دو چار رہیں گے بہت شکر رکھ سب آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا لسنرز پروگرم کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا ہمیں لکھ سکتے ہیں شبروز ایٹ جی میل ڈاٹ کوم اگلے پروگرم تک سنیل اسلم کو اجازت دیجئے گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ موسیقی